پچھلی ویڈیو میں ہم نے سکھا تھا ng container جو کہ without displaying itself اپنا کام کرتا ہے اور اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے template variables template variables template نام سے ظاہر ہے کہ html کی فائل میں کوئی variable ہوگا جو کہ refer کرے گا html کے ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ کو سال کے طور پر اگر میں اپنی template فائل میں رہتا ہوں اس کو میں comment کرتا ہوں اور یہاں پر میں لیتا ہوں جی input file اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو default display style ہے وہ مجھے بسانی ہے تو میں کہ کروں گا ایک extra element دوں گا button اس کو میں کہوں گا جی uploader اور template variable کے لیے کیا کہنے بڑھے گا this element کو ہم نے template variable بنانا ہے اس کے لیے ہم کہیں گے have sign اور آگے اس کا name so یہاں پر میں کہہ دیتا ہوں uploader اب ہم نے اس uploader کو target کرنا ہے تو میں کہہ کروں گا جیسے ہی اس button کے اوپر click ہو تو اپ لوڈر کے اوپر click کر دے اور اس کی میں styling کر دیتا ہوں style display اس کو میں نے ہائیڈ کر دیا ہے اور اس button کی مدد سے میں اس input type file کو assess کروں گا اب میں اس uploader کے button کے اوپر click کرتا ہوں تو یہ ہمیں same functionality وہ ہی show کر رہا ہے جو input file ہمیں show کرتا ہے یہ ہمارے template variables اور next video میں ہم سیکھیں گے content projection کیسے ہم کر سکتے ہیں content means html code ڈیوٹ